بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بوک افیشل پیج پر آپ کو کشام دیت کہتا ہے آج کا ویلاد گجرات ڈوین بننے کے بعد جو صدای احتجاج بلند ہوئی حافظہ باد زلہ کے لوگوں میں اور ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوگ گجرات کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے اب اس کا دوسرا جو رخ ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ گجرات ڈوین بنائے جانے کا جو فیصلہ ہے اور حافظہ باد زلہ کی اس میں شمولیت اور منڈی بہودین زلہ کی شمولیت حقائق کیا ہیں حافظہ باد کے لوگ کیا کہتے ہیں حافظہ باد کے کتنے لوگ ہیں جو ان لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس فیصلے کی محالفت کر رہے ہیں اور حافظہ باد کے کتنے لوگ ہیں جو اس فیصلے کی حمایت میں اپنے لیڈران کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہے میرا آج کا خصوصی تجزیہ پس منظر کچھ یوں ہے کہ حال ہی میں گجرات کو ڈوین بنانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا چودری پرویز علیہ وزیر اللہ پنجاب اب حافظہ باد اور منڈی بہودین اور گجرات تین ازلہ پر مشتمل ایک نئی ڈوین بنا دی گئی ہے گجرات ڈوین اور یہ پہلے تین ازلہ حصہ تھے گجران والا ڈوین کا جو پنجاب کی سب سے بڑی ڈوین تھی ہر لحاظ سے جس کی کل آبادی ڈوین کی ایک کروڑ ستر لاکھ نفوس پر مشتمل تھی اب جو نئی ڈوین بنائی ہے گجران والا ڈوین سے الگ گجرات اور حافظہ باد اور منڈی بہودین تین ازلہ کی آبادی ہے ستر لاکھ اب ہوا کیا کہ مہدی حسن بھٹی جو کہ تحریک انصاف کے ہی رانما ہیں حافظہ باد سے ان کا بیٹا شوکت بھٹی جو ہے وہ ایمینے ہے پیٹی اے کے ٹکٹ پر انہوں نے پہلے اتجاجی تحریک شروع کی حافظہ باد سے اس کے بعد سائرہ افضل تارڈ جو کہ نون لی کی وفاقی وزیر رہ چکی ہیں انہوں نے بھی صدائے اتجاج بلند کر دی دونوں لیڈران نے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو چارچ کرنے کی کوشش کی چوکوں چراہوں پہ اتجاجی ریلیاں منقب کرنے کی کوشش کی اور ایک رنگ دیا اور مہدی حسن بھٹی نے اور محترمہ جو ہیں سائرہ افضل تارڈ انہوں نے اپنے جلسوں میں لوگوں کو جو تاثر دینے کی کوشش کی یہ بتایا کہ ایک تو یہ جی فیصلہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ ہماری گجران والا میں رشتہ داریاں ہیں کاروباری مراسم ہیں ہم لوگوں کا رہجان ادھر ہے میلان ادھر ہے اس کے بعد دونوں لیڈران کرام نے گجرات کے حوالے سے خاص طور پر گجرات کی جو قیادت ہے کافلی کی چودری برادران کے حوالے سے بڑی تند و تیز باتیں کی بڑے سخت جملے کہے اب تاریخ کا ستم دیکھئے وقت کا کہ گجرات والوں کو تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ان لوگوں کی باتوں کا جواب دیں خود حافظہ بات کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور ان لوگوں نے جتنے دلائل دیئے گجرات ڈوین میں جانے کے نقصانات کو ثابت کرنے کے لیے اب جو جلسے شروع ہوئے ہیں دوسری جانب سے ان میں ان کے تمام دلائل کو رد کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ حافظہ بات ظلہ کا گجرات ڈوین میں شامل ہونا ان کی مفاد میں ہے ایک جو محرک ہیں جی اس وقت سب سے بڑے حافظہ بات ظلہ میں گجرات ڈوین کے وہ ہیں میاں مامون جعفر ایڈوکیٹ ایم پی اے ہیں اور وہ طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر منترب ہوئے ہیں انہوں نے پرویز علیہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے حافظہ بات کو جب شامل کیا گجرات ڈوین میں تو انہوں نے مامون تارڑ ایم پی اے کو ٹیوٹا کا چیئرمین بنا دیا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایڈوکیشن اتھاریٹی پنجاب ٹیوٹا کا ان کو چیئرمین مقرر کر دیا اب میاں مامون جعفر تارڑ پہلی بار جب حافظہ بات پہنچے ہیں دو روز قبل اور پرتپاک استقبال کیا ان کے حلقے کے لوگوں نے اور انہوں نے اپنے جو سیاسی دیرہ ہے اس پر جو اکٹھ کیا وہ ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا اور وہاں بڑی دلچسپ تقاریر ہوئی ہیں اور میں آپ کو ایک کلپ سنوانے لگا ہوں بڑے مزے کا کلپ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ مہدی حسن بھٹی نے کہا کہ میں اپنے ظلح حافظہ بات کے لوگوں کا ہاتھ گجرات کے مگر مچوں کے موں میں نہیں دے سکتا آئیے ذرا اس کا جواب حافظہ بات کے ہی ایک سیاستدان نے کس طرح سے دیا ہے مگر ماشت کے موں میں چھاٹھ سے چھہرییاں دے نہیں ہونا مگر ماشت کے موں میں چھاٹھ سے بڑی مچھی لاؤن دکھا ایک دریاع جو مگر ماشت کے مہدی شکلازہ ہے صمدر جو مگر ماشت کے مگر ماشت کے مخشنے چھتنے چھتنے کیونکو رنگ پرنگیاں مچھ نہیں ہوں گے وہاں نہیں کھاندہ وہاں چھوئے نہیں پڑھنگا وہاں کنیاں کھائے وہاں دیاں دیتھ نے بھی میرے ناپ ٹھکے نہیں مہدی حسن بھٹی صاحب کو جواب ملا کہ یہ عام آدمی کا ہاتھ مگر مچوں کے موں میں نہیں جا رہا بلکہ یہ جو بڑے انہوں نے ان کو محاطب کر کے کہا کہ یہ خود جو ہیں یہ جا رہے ہیں مگر مچ کے موں میں اور ان کو خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اب آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہ جس طرح سے مہدی حسن بھٹی نے گجرات کے چودریوں کے حوالے سے جو زبان استعمال کی تھی وہ بڑی ہی نامناسب تھی اور وہ جوش جذبات میں ایک بات کہہ گئے تھے کہ کیندے نے شالہ گجرات دیتے مام ہی نہ ہوئے اب اس کا جواب جو حافظہ بات زلہ کو گجرات ڈوین کا حصہ بنانے کے پر جوش حمایتی اور محرک ہیں میاں مامون جعفر ایڈوکیٹ کو انہوں نے اس بات کا جواب کیسے دیا ہے آئیے ان کی زبانی سنیے جو یہ کہ کوئی دوست ہے گجرات ڈوینڈ بارے چاک رہیسا ہے کوئی خدا دا خوف کرو میں بڑے دنہ تو ہاتھ تھوڑا رکھیا ایسی کہ یار چلو بزرگ آدمی ہے کہ چاچا شہنشاہ ہاتھ تھوڑا رکھیے لیکن یہ اس بندل شرمی نہیں آنڈی اگرے دن آفظہ بات تقریر کیتی ہے تو کمیں آشکنا ہے کہ گجرات تو مڈی پالدین دے بندے بیڑھے نے اسی چنگے ہیں اگر سویرے گجرات آئے آکھان کیا برجوں ساٹھی جان چڑھو یہ بندے بڑے سوڑنے کی جوابت ہوگی گجرات آئے کی بڑا کیتا ہے توانڈہ تُسی دو در دو اطاف لیگے شامل ہوئے ہو جو جان دی ترقی ہو تو ہوئی ہے اس سے چودری پرویز رہی نے توانڈوں دیتے سان پھڑ اس سے چودری پرویز رہی نے توانڈ منسلیاں دیتی ہیں سان آج اپنے ساتھی مفادات تھے کیونکہ توانڈ دعا کرن روڑا ہی کوئے آتی سوندے ہوتے توان خواب مامون آنڈا مامون نو مولا دا کرنے مولا نو مارے تینا لگا پھگیاں تو میں نہیں مردا کہ جس لو کہ گور پڑے ناڈا چھائے سارے آنڈا اسے طریقے مامون تو جان چھوٹ جائے لو جی میں سارے آنڈے سامنے آمائیگ نے میڈی آڈے دی میں اپنی جان چھوڑوانا میڈی حسن بٹی تو مسیطے چال کے اعلان کر گا ہے تو بھردارہ سیاست ہے تو نکل جائے گا میں سویرے استیفہ دینا میں سیاست نہیں کروں جی جناب تو میاں مامون جعفر ایڈوکیٹ نے یہ جو جواب دیا ہے ایم پی اے اور چیئرمنٹ ایوٹا نے میڈی حسن بٹی کو انہوں نے کہا کہ میں کافی دن سے برداشت کر رہا تھا بڑے ہیں میڈی حسن بٹی لیکن انہوں نے مجبور کر دیا ہے مجھے گولنے پر کہ آپ جلسوں میں جس طرح کی زبان گجرات کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں اور اگر کل کلان کو گجرات والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں حافظہ بات والے قبول نہیں ہیں وہ تو بندے ہی اچھے نہیں ہیں تو انہوں نے گویا ان کو نامناسب گفتگو پر اور الفاظ کے چناؤ پر ٹوکا ہے روکا ہے اور میاں مامون جعفر ایم پی اے انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنے اس جلسے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں کہ جی گجرات کے ساتھ جائیں گے تو فاصلے بڑھ جائیں گے انہوں نے کہا میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ آئیں اور فاصلہ بھی نہ پلیں اور جتنے اترازات تھے مہدی حسن بٹی کے سائرہ افضل تارڑ کے وہ مامون جعفر نے رد کیے بھرے جلسہ میں ان کا کہنا تھا جی کہ انہوں نے اتراز کیا کہ رشتہ داریاں ہیں ہماری گجرہ والا کے ساتھ تو بھئی جب آپ گجرات ڈوین کا حصہ بن رہے ہیں تو کیا وہ رشتہ داریاں کوئی رشتے میں فوج لگا دی جائے گی کوئی رشتہ داریاں آپ کی روک دی جائیں گی کاروبار پر کوئی پابندی ہے پورے پاکستان میں لوگ کاروبار کرتے ہیں مختلف شہروں میں جا کر اور انہوں نے پھر اپنے زلہ کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تعمیر و ترقی ہمیں زیادہ ملے گی گجرات ڈوین کا حصہ بن کر اور ہمارے جتنے کام ہیں وہ بن جائیں گے ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے دو کلپ رکھے ہیں اور دونوں میں مدلل جواب دیا گیا ہے میدی حسن بٹی اور سائرہ حفظل تارڈ کے اترازات کا اور بڑی ہی دلچسپ یہ سارا جو جلسہ ہے بڑا مزے کا لگا مجھے بحیثیت سیاست کے ایک طالب علم کے کہ اچھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ حافظہ بات میں سائرہ حفظل تارڈ نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کے میدی حسن بٹی اپنے جلسوں میں جا کر وہ لوگوں کو دلائل دیتے ہیں کہ گجرات ڈوین کا حصہ بننے میں حافظہ بات کو نقصان یہی ہے فاصلے بڑھ جائیں گے رشتہ داریاں گجران والا کے ساتھ کاروبار گجران والا کے ساتھ اور سائرہ حفظل تارڈ نے کہا تھا جی کہ وہ گجرات کے چودریوں کے آگے تو ہم فس جائیں گے وہ تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہیں اور یہاں ہمیں کام پڑھتا تھا ایس ایچو نہیں سنتا تھا تو ڈی ایس پی ایس پی کے پاس ایس پی نہیں سنتا تھا ڈی پیو نہیں سنتا تھا تو آر پیو سے شکایت کرتے تھے اب ہم کہاں جائیں گے کہ گجرات ڈوین بنے گا تو آر پیو بھی چودریوں کا ڈی پیو بھی چودریوں کا تو ان تمام باتوں کا جواب مدلل انداز میں حافظہ بات میں جو اکٹ ہوا ہے جلسہ ہوا ہے اس میں لوگوں نے دے دیا ہے اور انہوں نے ان تمام اترازات کو بے بنیاد قرار دیا اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ گجرات ڈوین کا حصہ بننے میں حافظہ بات کے لوگ پرجوش اس لیے ہیں کہ پہلے ایک کروڑ ستر لاکھ کی ڈوین اب ستر لاکھ کی ڈوین تین ازلا پر ہمیں ترقی میں زیادہ حصہ ملے گا ہماری تعمیر و ترقی کی رفتار بڑھ جائے گی اور روزگار بھی ہماری لوگوں کو زیادہ ملے گا یہ ان کا استدلال تھا لوگوں کا جلسہ میں اب ناظرین میں اپنے تجزیہ میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں غیر جانب طریق سے میرا رابطہ ہوا حافظہ بات کے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حافظہ بات کے میڈیا میں ایسے دوست ہیں جن کا شعار حق گوئی ہے کاسا لیسی نہیں خوش آمت نہیں اور میں نے بڑا باریک بینی سے دیکھا کہ ان دوستوں نے حقائق جو ہیں اس وقت حافظہ بات میں زلا کو گجرات ڈبین کا حصہ بنانے میں دونوں طرف کے انہوں نے حقائق اور موقف اور جذبات سامنے رکھ دیئے کہ لوگ خود فیصلہ کر لیں میرا رابطہ ہوا سید رافی وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں ماشاءاللہ اور وہ میڈیا سے بھی وابستہ ہیں انہوں نے جو حقائق بتائے وہ کچھ یوں ہیں کہ سائرہ افضل تارڑ ہوں یا پی ٹی آئی کے میں دی حسن بٹی ہوں یہ لوگوں کو اس طرح سے اتجاج میں نکال نہیں پائے حافظہ بات زلے کو گجرات ڈبین بننے کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے لیڈران نے وہ اتنا بڑا مومنٹم اپنی تحریک کا بنانی سکے اس میں جان نہیں ڈلی انہوں نے مختلف چوکوں چراہوں میں جو اتجاجی اکٹھ کیے جو جلسے اپنے تحیم منعکت کیے ان میں بائیوس کن حاضری تھی عوام کی پبلک کی جو نمائندگی تھی اب دوسری جانب جو مامون جعفر انہوں نے جو اپنے ڈیرے پر اکٹھ کیا جو جلسے کی شکل اختیار کر گیا وہاں لوگوں نے جس طرح آ کر حمایت کی اس فیصلے کی کہ اگر حافظہ بات زلہ کو تعمیر و ترقی میں بہت سارا حصہ ملتا ہے گجرات ڈبین کا حصہ بننے کے بعد تو ہمیں اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے حاضری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کامیاب جلسہ تھا جو گجرات ڈبین کے حق میں تھا اب حقائق یہ بھی ہیں اور یہ مجھے میڈیا کے دوستوں سے پتہ چلا حفظہ بات کے حوالے سے کہ اس وقت جو گجرات ڈبین بنائے جانے کا فیصلہ ہے اس کے خلاف دو روایتی گھرانے کھڑے میں حفظہ بات کے نون کے سائرہ حفظل تارڑ ہیں پی ٹی آئی کے میدی حسن بٹی ہیں کہ یہ مروسی سیاست کو لے کر آ رہے ہیں عزلوں سے برسوں سے ان دو خاندانوں کا راج حفظہ بات پر باری باری اب جو مامون جعفر تارڑ ہیں وہ ایک نیا چہرہ ہیں لوگوں کے لئے پڑے لکھے بھی ہیں ایچی سونین ہیں اور لوگ جو پڑا لکھا طبقہ ہے حفظہ بات کا جو ینگ ہیں نوجوان ہیں جو پہلے ہی تبدیلی کے ہاں ہاں ہیں وہ اب کھل کر ساتھ دے رہے ہیں مامون جعفر کا وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں لوگ ترقی چاہتے ہیں لوگ اب گسی پیٹی فرسودہ سیاست سے تنگ آئے ہوئے ہیں یعنی عام آدمی جو ہے حفظہ بات کا اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ گجرات ڈوین کا حصہ بننے سے کیا ہوتا ہے یا گجرہ والا ڈوین میں جانے سے کیا ہوتا ہے یا وہاں سے نکلنے میں کیا ہوتا ہے تو یہ ہیں جناب حقائق اور یہ دونوں بڑے روایتی گرانے خائف نظر آتے ہیں مامون جعفر کی سیاست سے اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ان کو کہ آپ گجرات ڈوین کا حصہ بننے پر اگر اتنے ہی پر امید ہیں کہ اس کے خلاف ہیں حفظہ بات کے لوگ تو میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں اسٹیڈیم میں آ جائیں ایک طرف آپ ساری جماعتیں مل کر جلسہ لگا لیں اسٹیج لگا لیں ایک طرف میں اکیلہ لگا لگتا ہوں فیصلہ ہو جائے گا اور اگر حفظہ بات کی عوام نے اکسریتی یہ فیصلہ دے دیا کہ ہم گجرات ڈوین کا حصہ نہیں بننا چاہتے پاکستان نکلا رات ہو دوپہر ہو دن کا وقت ہو حفظہ بات میں میدیہ سنبٹی بھی اگرچہ طریقہ انصاف سے ہیں لیکن ان کی کال پر حفظہ بات کو گجرات کا حصہ بنانے پر جو اتجاج کی کال تھی اس طرح سے لوگ نہیں نکل پائے یہ ناظرین میں نے آپ کے سامنے تمام پہلو تصویر کے سارے رخ رکھ دیئے ہیں آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گجرات کے لوگ ظاہرہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا گجرات ظلہ جو ہے وہ ڈوین بنا ہے اور ہم بھی اتنی ہی ترقی چاہتے ہیں جی طرح باقی لوگ چاہتے ہیں اور گجرات کا حق تھا گجرات ہر لحاظ سے ایک مرکز ہے جس طرح پوری دنیا میں سمندر پار پاکستانیوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے تو گجرات کا حق فائق ہے کہ اس کو ڈوین کا درجہ دیا جائے اب اگر کسی کو ناپسند ہے حافظہ باد کے لوگ کسی وجہ سے اس کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے جمہوری وہ اس فیصلے کے خلاف اتجاج کریں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نفرق پیدا نہ کریں لوگوں کو بانٹے نہیں آپ اس میں تفرقے پیدا نہ کریں کہ جی گجرات والے اس طرح کے ہیں ہم نے تو کبھی اس طرح نہیں سوچا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حافظہ باد بھی ہمارا ہے منڈی بہودین بھی ہمارا ہے کولو تارڑ ونے کے تارڑ پنڈی بھٹیاں یہ سب بھی ہمارے ہیں جس طرح ہمیں اپنے یہ کھاریاں گجرات لالا موسیٰ ڈنگا کجا یہ عزیز ہیں ہم تو ایسا نہیں سوچتے ہیں ہم تو گجراتی بڑے کھلے ڈلے کھلے دل کے مالک ہیں اور ہماری ممانوازی تو پوری دنیا میں مشہور ہے تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محبت امن کا درس دیں اور میں مہدی حسن بھٹی صاحب کو اور سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کو بھی دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ سیاست کریں اپنے زلے کی آپ اس کے نام پر لوگوں کی ہمدردیاں بھی لیں لیکن آپ میرے زلہ گجرات پر انگلی تو نہ اٹھائیں آپ گجرات کی لوگوں کو برا بلا تو نہ کہیں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے چودری برادران سے اور اس کا جواب جلزے میں دیا گیا آپ کو کہ مہدی حسن بھٹی کو دو دو بزارتیں پرویزلہ ہی نہیں دی ہوئی ہیں اور جتنا شہنشاہ تعمیرات کہتے ہیں مہدی بھٹی کو یہ بھی پرویزلہ ہی کے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے برحال قصہ مختصر یہ ہے جی کہ گجرات کو ڈوین کا درجہ مل چکا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک شروع یہ حفظہ بات سے اس کی محالفت میں اور اب اس کی حمایت میں بھی لوگ نکل آئے ہیں چارج ہو کے سڑکوں پر اور آنے والے دنوں میں یہ ہونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے انتظار رہے گا